اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ڈائیمنڈ کے حوالے سے کچھ حقائق سنیں گے اور پھر کچھ وہمی باتیں سب سے پہلے فیکٹ ڈائیمنڈ کو اس دنیا میں سب سے ہارڈیسٹ سب چانس مانا جاتا ہے مطلب بہت مضبوط قسم کی چیز اگر ہم اس کو سکریچ کرنا ہو آرام سے تو ایک ڈائیمنڈ دوسرے ڈائیمنڈ کو سکریچ کر سکتا ہے لیکن دوسرے میٹیریل بھی اس کو سکریچ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کافی مضبوط ہوتا ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ ڈائیمنڈ کو جلایا جائے تو جانتے ہیں کتنا ٹیمپریچر چاہیے اگر ہم اس کو سیلسیس میں دیکھیں تو یہ تقریباً سات سو ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ہونا چاہیے اور اگر ہم فارن ہائٹ میں دیکھیں تو پھر ایک ہزار دوسر نوے ڈگری فارن ہائٹ ٹیمپریچر چاہیے تب ہم ڈائیمنڈ کو جلا سکتے ہیں عام طور پر وائٹ کلر کے ڈائیمنڈ کو زیادہ ویلیویبل مانا جاتا ہے مطلب کچھ خاص یا قیمتی مانا جاتا ہے حالانکہ وہ صرف پاپولر ہے لیکن ڈائیمنڈ اور بھی کلر میں پائے جاتے ہیں جیسا کہ ریڈ گرین بلو پرپل براؤن یا بلیک کلر میں بھی ڈائیمنڈ پائے جاتا ہے پر جو بلو اور ریڈ کلر کا ڈائیمنڈ ہوتا ہے یہ ذر ریئر ہوتا ہے مطلب یہ کافی نایاب سمجھا جاتا ہے اس دنیا میں 20 فیصد ڈائیمنڈ جیولیری کے طور پر استعمال ہوتا ہے مطلب زیور کے طور پر اور باقی جو 80 فیصد ہے وہ انڈسٹریل کے طور پر استعمال ہوتا ہے ورڈ ڈائیمنڈ یہ ایک گریک زبان سے آیا ہے ایڈا ماس سے اور ایڈا ماس کا مطلب ہوتا ہے انبریکیبل مطلب نہ ٹوٹنے والا یہ اس کو اس لیے نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ اتنی آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا اب ڈائیمنڈ کے حوالے سے کچھ مط مطلب کچھ وہمی باتیں قدیم زمانے کے روم اور گریک کے لوگ ڈائیمنڈ کو دراصل گورز کے آنسوں مانا کرتے تھے اور قدیم زمانے کے کچھ ہندو لوگ بھی ڈائیمنڈ کو بھت یعنی کہ سٹیٹیو کی آنکھوں میں لگا دیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کو خطرے سے بچا کے رکھ سکے اسی طرح ڈائیمنڈ کو کچھ پرانے کلچر میں بہادری اور طاقت کے علامت مانا جاتا تھا اس لیے پرانے سے مانے کے کچھ بادشاہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ جو آرمر پہنتے تھے آرمر یوں سمجھ لوگ کے ایسا سوٹ جو کہ جنگ کے دوران پہنا جاتا ہے اس کے اوپر ڈائیمنڈ لگوا لیا کرتے تھے تاکہ ان کو جنگ کے دوران طاقت مل سکے اور اس کے علاوہ یعنی کہ وہ بہادری سے لڑ سکے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دینا اور جنگ کو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ